میں حاضر ہوں، آج ہم بنائیں گے کڑی پکوڑا کڑی پکوڑے کیلئے کیا چیزی بزرگ ہوگی وہ آگئی تلک آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ آپ کے بزارش ہے شیئر لائک اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں ویڈیو کیسے لگی آج ہم بنائے جا رہے ہیں ایک سپیشل کڑی پکوڑا کڑی پکوڑے کیلئے کن کن چیز ملاتے ہیں سب سب لیلی ہے بیسم وائٹ کرنا ہے مسالہ میں ہم نے دو چمچ ریڈ چلی لی ہے دیڑ چمچ ہمدلی ہے ایک چمچ نمک ہے تھوڑا سا جیرہ لیا ہے تیز پاکڑی پتت ہو نہیں یہ ڈالنے کے بعد دی آڑ کریں گے پانی اس کو کھاتیں گے میٹس مکس کرنے کے پاس چلا جلا دیں گے اس کو چلاتے رہیں گے جب تک اوبیل نیو کی تاکہ اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو نیچے سے چپک جائے گی لگ جائے گی کڑی بالکل ہی غراب ہو جائے گی اس کو آپ ساتھ سے چلاتے رہنا ہے اچھے طریقے جب اوبیل آجا اس کے بعد ہم نے دم کرنا ہے اس کو دم کرنے کے بعد اس کو آگے پکوڑے بنانے ہیں پکوڑے بھی بتائیں گے کس طریقے سے بنانے ہیں پکوڑے اور تڑکہ کیسے لگانا ہے تڑکہ بینشن آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں اسلام علیکم دوستو میں محمد کاشیب آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آجا ہم بنائیں گے کڑی پکوڑا کڑی پکوڑے کے لیے کیا کریں چیزیں گزرک ہوگی وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں وہی آپ کے بزارش ہے شیئر لائک اور کمنٹ میں ضرورت بتائے کریں ویڈیو کیسے لگی آجا ہم بنانے جائے شیئر کڑی پکوڑا کڑی پکوڑے کے لیے کن کن چیز ہوگی رہتے ہیں سب سب لیے لیا ہے دیسن کو اڈ کرنا ہے مسالے میں ہم نے دو چمچ رڈ چلی لیا ہے ڈیڑ چمچ ہمدی لیا ہے ایک چمچ نمک ہے تھوڑا سا جیرہ لیا ہے تیز بس کڑی پتت ہو رہی ہے یہ ڈالنے کے بعد دی آٹ کریں گے پاہنی دی آٹ کریں گے جب کھا دیں گے میٹس موسیقی 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 اس کے لئے ہم نے ٹٹنگ کر لی ہے آلو ہیں پیاس ہے اور دھنیا پالک کافی دیروں کے کڑی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیارا کلر نکلا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اور پکانا ہے کم سے کم 20 منٹ کافی آتا گاڑی بھی ہو گئی ہے اب ساتھ یہ پکوڑے بنانے ہیں پہلے پکوڑے کا مال تیار کریں گے پکوڑے کا مال ریڈی کریں گے بیسن سب تفہر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کے جی بیسن لے لیا ہے اور آلو بیاس پالک دھنیا ایڈ کر دیں گے اب ہم کرنے ہیں مسالے ایڈ گرین چلی پہ ایڈ کریں گے ایک چمچ لال مرچ ہلدی نمک کوٹیوی مرچ دھو چمچ سفیہ جیرہ سوکھی میتھی ہم نے کرنا ہے مکس ہلکہ ہلکہ پانی بھی ڈالیں گے سوکھا سوکھا بنانا ہے تاکہ بات میں ہلکھنے کے بعد پیاس پانی چھوڑتا ہے جو سبزی ڈالی وہ پانی چھوڑتی ہے سوڑا وگر ہم نے بالکل ایڈ نہیں کیا کڑی سے پکوڑے کافی زیادہ ہیں یہ پکوڑے بنائے ہیں افتاری کے لیے ساتھ ہی اس وجہ سے ایک ساتھ ہی بنا رہے ہیں زیادہ اب اس میں مین چیز جو ہے نا اچار گوش کا مسالہ ڈالیں بہت ہی پیارا ذائقہ بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی پکوڑے بنتا ہے کرسپی زبردست بن جائیں گے بہت ذائقہ دار پکوڑا بنے گا دوستو پکوڑے کے لیے جو ہے نا ہم نے کڑی رکھ دیا ہے اب اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے چلون کر دینا ہے دوستو تیر منٹ لگیں گے اس کو کوکنگ آئل کو گرم ہونے میں کڑی میں ہلکی سیملی ڈالیں گے ابلی کا پانی اس کر دیں گے کڑی ہماری بلکل ریڈی ہے ساتھ سے ساتھ ہم پکوڑے بھی بنا رہے ہیں آئل کرم ہو گیا ہے پکوڑے نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹے پکوڑے بنانے ہیں جو انہیں ڈالیں گے کڑی میں جتنی چھوٹے پکوڑے ہیں اتنی اچھی بنیں گے اور کڑی میں کھانے سے بھی اچھی لگی کر لی لگی گی کیونکہ پکوڑے چھوٹے و اچھا لگتے ہیں بڑے پڑے پکوڑے نہیں بنانے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی چھوٹے چھوٹے پکوڑے بن رہے ہیں بہت بھی پیارے ٹیسٹی بنتے ہیں پکوڑے زبادست ماشاءاللہ ہمارے پکوڑے ریڈی ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے کڑے کی نہیں کالنے کیونکہ کڑی میں ڈالنے بعد میں نرم ہو جائیں گے اس طریقے ہم نے پکوڑے پورے بنا لینے ہیں اس کے بعد ترڑکہ لگیں گے کڑی پکوڑے کو ترڑکہ لگیں گے بہت ہی سمپل طریقہ ہے کڑی بنانے کا بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آج پہلا ہائی مارمزان پہلا روزہ ہے بہت ہی اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ دوستو ترڑکہ لگائیں گے پرائی پان لے لیا ہے اس پہ بھی ہم نے زتون کے تیل سے ہی ترڑکہ لگانے بہت ہوا گیا اور اب اس کو گرم کر لیں گے اچھے طریقے سے کڑیوں پکوڑے کر دیں گے بسم اللہ ہم نے گول برج لیا ہے ثابت اور صفیح جیرہ کڑی پتہ سب سے پہلے چلی ڈالیں گے اچھے طریقے سے براؤن کر لیں گے اچھے طریقے سے سمجھلے پکا لیں گے جیرہ تیز پتہ ایک ساتھ ڈال دیں گے جیرہ تیز پتہ ڈال دیں گے رہے تیز پتہ اچھے ہوگے چلی ڈالیں گے 18 باست دیں گے ماشاء اللہ ہماری کڑی پکوڑ prevalence بہت بہترین بنایا ہے یہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سرف کے لئے ہمارے کڑی ریڈی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بہترین بہت پیاری بنی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کو